ہیلو دوستو میں آپ کا دوست گرمید سنگھ آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک اور ایسا نقصہ لے کے آیا ہوں دوستو آپ نے یوٹیوب پہ ویسے کتابوں میں حکیموں کو پیاج کے اوپر پتہ نہیں کتنے نقصے بتائے ہوں گے اور ان کے دعوے بھی بہت بڑے ہوں گے دوستو میں کسی کی برائی کے لیے نہیں یہ شبد یوج کرا میں تو ویسے آپ کو اس طرف دیان کرنے کے لیے دوستو جو نقصہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ نقصہ کھانے کے بعد بڑے آدمی کو بھی رسوں سے باندھنا پڑے گا یہ میرا دعویٰ ہے ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو میں آپ کا سمیں زیادہ نہیں لوں گا آپ نے یہ پیاج جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وائٹ نہیں لینا ان کو ایسی چھوٹی پیاج لے دینی ہے ان کو ایسے شلکہ اتار کر اور آپ نے اس کے اندر یا تو کسی سٹیل کی نوکدار چیز سے ٹھیک ہے ایسے ایسے اگر سب سے بڑیا تو یہ ہے بھی اگر آپ کوئی لوہے کی چیز نہ لیں ٹھیک ہے جی سٹیل کی چل سکتی ہے اگر سب سے بڑیا تو وہ ہے اگر آپ کسی لکڑی کا لے لیں ٹھیک ہے یہ کوئی لکڑی ایسی لے لے ساپ ستری اس کے ساتھ اس کے جتنی گھرائی تک ہوں ایسے سراغ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی گھوڑ گھوڑ وہ سراغ کرنے کے بعد آپ نے دوستو پانچ لیٹر پانی لے کر اس میں سو گرام چونہ کھانے والا جو پان میں لگاتے ہیں کلی ٹھیک ہے جی وہ لے کر اس میں گھوڑ دینی ہے رات پر بڑی رہے صبح اس کا اوپر سے پانی نتار لینا ہے دو لیٹر اُترے چار لیٹر اُترے ٹھیک ہے جی اس پانی کو اس کو بھوڑتے ہیں چونے کا پانی ٹھیک ہے جی ان کو آپ نے آٹھ گھنٹے کے لیے سے بارہ گھنٹے تک ایسے کھدائی چھیل کر کھدائی کر کے چونے کے پانی میں ڈبو دینے آٹھ گھنٹے کے بعد ان کو نکال کر تھوڑی ہوا لگا لیں نہیں ہو تو ہلکا پانی سے دو سکتے ہیں آپ نے دونے کے بعد اس کو تھوڑی ہوا میں رکھنا ہے جو اس کے اوپر پانی ہے وہ سوک جائے اس کے بعد دوستو سب سے کیمیا کام جو کرنا آپ نے ایسے سے اس کے اندر سے مرس کریں ورنہ ایسے ہی یہ گھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے ہے ایسے یہ کیا ہے جی لاؤنگ ایک ایسے لاؤنگ لگا کر آپ نے ان کو یہ چالیس پیس لینے ہے ٹھیک ہے اتنی سائز کی ہوں تھوڑے بڑے ہوں تھوڑے بڑے ایسے بڑے نہیں لینے کیوں کوئی کھا نہیں پائے گا ٹھیک ہے جی اتنے چھوٹے لے کر پھر دوستو آپ نے اس کو ایک چھوٹی مکھی کا شہد یا کوئی شد شہد کوئی مسئلہ نہیں لیکن نکلی نہ ہو ٹھیک ہے چھوٹی کا ہو بڑی کا ہو جیسا بھی ہو اچھا شہد لے کر یہ سارے آپ نے اس میں گرا دینے ایک پیس میں ایک لوگ لگا کر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے وہ اگر آپ نے چالیس پیس لیے تو چالیس دن اس کے اوپر کپڑا باندھ کے ڈککا لگا کے اس کو رکھ دینا ہے ایک سائیڈ میں ٹھیک ہے اگر تو ویسے تو اس کو گہوں میں دباتے ہیں کیوں میں آپ کو یہی کہوں گا بھی آپ گہوں میں نہ دبائیں کیوں اس میں پھر اتنی سمیل ہو جاتی ہے آدمی پہ کھائے نہیں جاتے ٹھیک ہے آپ ایسے ہی ڈککا لگا کے کسی باندھ کے سائیڈ میں رکھ دو کسی جار میں رکھ دو پلاسٹک کے برطر میں نہ ڈالنا کانچکے میں ڈال لو سو دو سو چالیس دن کے بعد آپ نے ہر روج صبح ایک چمچ ایک پیس نکالنا ہے اور صبح اس کو چبا چبا کر کھا جانا ہے اور یہ جو لونگ ہے اس کو نکال کر فینک دینا ہے اس کو بھی کھا سکتے ہیں اگر اس کو کھاؤ گے تو آپ پہ انتشار برداشت نہیں ہوگا اس لئے آپ نے تیاروں کے بعد اس لوگ کو نکال کر فینک دینا ہے ایسے لوگ نکال کر فینک دیا اور وہ جو یہ بنے گا اس کو موں میں ڈال کر چبا چبا کر چبا چبا کر اتنا بنائے بھی یہ بالکل پیس کر آپ کے آپ کے اندر جائے سو دوستو بس اتنا کرنا ہے یہ اس نقصے کا ایسا دعویٰ ہے یہ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک کھانا ہے یہ چالیس پیس ختم ہوتے ہوتے بڑے آدمی کو بھی رسوں سے باندھ کر رکھنا پڑے گا وہ کہیں بلات کار نہ کر دے دوستو یہ میں شبد جلد بازی میں پریوک کیے ہیں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں مطلب ایسا ہے بھی سنت لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سنیاسی ہیں ہم کام کو جھیت لیا ہے ان کو بول دو یہ ہمارے خواہ کے دکھا دو اگر وہ اپنا یہ دعویٰ نہ توڑ دیں تو مجھے آپ بلا برا جو مرجی کہہ سکتے ہیں یہ دوستو ہم نے کروایا ہے مریجوں سے وہ کوئی مریج تو دس دن میں ہاتھ جوڑ داتا ہے نہ بھائی میں نہیں کھا سکتا کہاں لائیں گے اپنے کیوں ہم انڈیا کے ہیں تو یہاں تو ایک ہی بی بی ملتی ہے اگر آدمی باہر جائے گا تو گلت بات ہوتی ہے اس لیے ان کی بی بی ان کو اٹھ نہیں سکی دس پندرہ پیاج کھانے سے ہی ان کے اندر اتنا انتشار ہو گیا کہ ان کو اپنی طاقت کے اچھا دوسرا یہ ہے یہ اگر آپ کسی بھائی کو لنگ چھوٹا ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہ اس لونگ کو ساتھ ہی کھائے اور وہ دو دن چھوڑ کے ایک کھائے یہ جو لونگ اس کے اندر ہے یہ لونگ بھی کامیاں بن جاتا ہے اگر ان لونگوں کو آپ نکال کر ارگ سے بھی سکا لیں گے تو اس کو کھانے سے بھی آپ کے لنگ کی جو گروتھ ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے دوستو ایسا کچھ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں ہوں گا بھی آپ یہ لگا لو اور سات دن میں سات انچ کا کر لو یہ سب جو اٹھا ہے اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا یہ پیاج کا رس آپ پانچ دن خواہ سات دن آپ ساری رات یہ کر لوگے وہ کر لوگے بھائی ہم ساری جندگی جو پیاجی تو کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایسا کچھ نہیں ہے جب تب کا آپ کی ریڈ کی ہڈی میں دم نہیں آئے گا آپ باہر سے چاہے کچھ مرجی دوائی لگانے اس میں کوئی گروتھ نہیں آئے گی اگر آپ کی اندر طاقت ہے تو باہر کا بھی پیدا ہوگا اگر اندر طاقت نہیں ہے تو باہر سے کچھ مرجی لگاؤ کوئی پیدا نہیں ہوگا دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ابھی بھائی صاحب نے میرے کو فون کیا کہ آپ پیاج پہ نہیں آپ نے بتایا تو دوستو میں نے آپ کو کہا تھا پیاج پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بہت بڑیا ہے تو انگور والی اس کو دیکھیں وہ بنائیں وہ تو کبھی بھی کھا سکتے ہیں اس کو تو آپ اب جیسے گرمی آنے والی ہے گرمی میں آپ شاید پانچ سات پیاج کے بعد نہ کھا سکیں ہاں ایسا ہے گرمی جانے والی ہو تب آپ اس کو بنا کے رکھ دیں نا تو سردی چلتی ساں کھا لیں گے تو آپ کو گرمی نہیں ہوگی یہ اتنی لمبی ویری کی دار بنائے گا ٹھیک ہے جی اتنی لمبی ویری کی دار بنائے گا کہ آپ کی بیوی آپ کو چپک جائے گی آپ کو چھوڑے گی نہیں جو سب سے بڑی جو اند کی چیز ہے دیکھو آپ اندر سے بھی ویری ایسے نکلنا چاہیے جیسے سے کسی نے رسہ کھینچ دیا ہو ٹھیک ہے آدمی کو اندر تک محسوس ہونا چاہیے جب ویری میں طاقت ہوگی گاڑا ہوگا سپیڈ سے ہوگا تو وہ مرد کو بھی اتنا آنند آئے گا کہ وہ کہے گا بس اچھا ہوا اور جب ایسے پتلا ایسے گر جاتا ہے پہلے دوار پہ ہی تو نہ عورت کو مجاتا ہے نہ مرد کو مجاتا ہے تو دوستو میں ویسے تو یہ چیزیں ان کے لیے ہیں جنہوں کو کمی آ چکی ہے اور جو آدمی پیسے نہیں لگا سکتے مہنگی بسموں پہ قسطوں پہ ان کے لیے ہیں دوستو میں تو آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا جو فیک نہ ہو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے فیک چیز نہیں بتاؤں گا میں نے کو ان سے پیسے لینے ہیں جی نہ میں بیجتا ہوں اس لیے میں آپ کو وہ ہی بتاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے میں روج ایک بوٹی کو ایک گھٹا دی ایک بڑھا دی ایسے نقصے نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے جڑی بوٹیاں دوست نہیں ہے وہ کوئی دو بڑھا دیتا ہے جو گھٹا دیتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہم آپ کو ایسے بھی آنے والے سمیم نقصے دے رہا ہوں بھی آپ نے ایک گولی کھا لی جب تک آپ پہلی بات تین گھنٹ کے پہلے وہ بھی نہیں کام کرے گا کوئی نبو لسن ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں نبو چوس لیا تو ہو گیا وہ تین گھنٹے تک تو نبو بھی کوئی کام نہیں کرے گا پھر تو ہوا نا مجھا ہاں دوستو ایسی سب کچھ دے ہوں گا سب ہے بس آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں جس دن یہ میرا چینل چل گیا یوٹیوب آلوں نے ہاں بھر لی اس دنیا پیمانے میں جتنا بھی کچھ اینا سارا اور لوگیر دیں گے دنیا بات